اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج یہ بہت پیارا کلر فول سا میک اپ جو ہے وہ لے کے آئیوں میں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آج کل کاشیز کی برائیڈز کو دیکھ لوگ وہ بھی دو تین کلر میں میک اپ جو ہے ان کا آرہا ہوتا ہے اور بڑا ٹرینڈ ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں اتنے سیمپل میتھڈ سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا کہ مزا ہی آ جائے گا بس آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ بلکل نہیں کرنی تاکہ جب آپ لوگ ایسا میک اپ رکھ کر رہے تو آپ کبھی اتنا ہی پیارا ہو میرے کیمرے نے پتا نہیں کیوں بلر کرنا شروع کر دیا اسے بھی فکس کرتے ہیں ابھی سب سے وہلے یہاں پر اپنے پرپل شیٹ لے کے ایک ڈی بنا لینا ہے آپ نے بریش آپ نے چھوٹا لینا ہے جتنے چھوٹے برشیز آپ لوگ یوز کرو گے اتنا آپ کے لئے آئیس میک اپیس دی ہوگا ٹھیک ہے پرپل کلر کے بعد ہم لوگوں نے بلو لیا ہے اور یہ کلر اسی کلر کے اوپر آپ نے لگانا ہے جہاں پر آپ نے پرپل لگایا تھا آپ نے کورنر پر برش کو رکھنا ہے پھر اسے آہستہ آہستہ موف کرتے ہوئے آپ نے کریز لائن میں لے کے جانا ہے بلینڈنگ کی سب سے بہترین تکنیک ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کا آوٹر کورنر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دارک ہوتا ہے اور آپ کا انہر کورنر لائٹ ہوتا ہے تو جب آپ کلر لگانے شروع کرو تو آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ آوٹر کورنر پر ہی رکھا کرو وہاں سے موگ کرتے ہوئے اوپر کو بلینڈ کرتے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے ایک فلیٹ برش کے ساتھ جو پنک شیٹ تھا وہ میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے متیلک آپ لوگ اپنی فنگر سے لگا سکتے ہو اپلیکیٹر سے لگا سکتے ہو ایک فلیٹ برش سے لگا سکتے ہو کیونکہ بلینڈگ برش سے متیلک کلر کبھی نہیں لگایا کرتے ورنہ آپ کو بالکل بھی نہ اچھا پیگمنٹ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اچھی اس میں وہ جو ایک فنیش اور شائن ہوتی ہے وہ مینی آتی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ ہی اورنج لگایا تھا بس جب ایک کلر کے بعد آپ دوسرا کلر ایڈ کرو گے نا تو وہاں پہ وہ جو ایک لائن ہوتی ہے آپ نے اسے بلر کرنا ہے اور اس کے بعد انر کورنر پہ یلو لگایا تھا ابھی جو ہے میں نے یہ والا ٹرانزیشن شیٹ لے کے اپر کریس پہ اچھا سبلنڈ کیا ہے تاکہ جو ہماری میک اپ روک ہے بہت زیادہ نیٹ اور سیٹل آئے ایسے نہیں لگے کہ رنگ تین چار پانچ رنگ اٹھائے اور آنکھ پہ رکھ رہی ہیں ایسا بلکل نہیں ہو یہاں پہ میں بلکل چھوٹو سپ انسل برش لے کے دوبارہ سے کریس لائن میں بلینڈنگ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو میں ایک مزے کی ٹرپ بتاتی ہوں بلینڈنگ کی جب آپ نے دارک شیڈ جو بھی آپ نے لگایا ہے اور آپ نے اسے بلینڈ کرنا ہے تو آپ اسی کی فیملی کا جو لائٹ شیڈ ہے وہ لے کے چھوٹو سپ برش پہ اس کے ساتھ بلینڈ کیا کر آپ لوگ دیکھیں گا کہ آپ کو کبھی کوئی ہارش یا شارپ لائنس نہیں ملیں گی یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں پیگمنٹ کو میں نے انہینس کیا ہے سارے کلرز میں نے دوبارہ سے لگائے ہیں آپ لوگ بھی اپنے میک اپ میں ری ٹچنگ پار بار کیا کرو یہ چیز آپ کے میک اپ کو نہ صرف نیٹ بناتی ہے بلکہ خوبصورت بناتی ہے انر کورنر کو ہائی لائٹ کیا تھا اور برو بون کو بھی ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کر لیا اور یہاں پہ یہ لیش لگا رہی ہوں آپ لوگ دیکھیں کہ میں جو ایک گائیڈ لائن لے رہی ہوں میں وہ بھی گلو سے لی ہے یہی وجہ ہے کہ میں چاہے اپنی جو آئی لائشز ہیں وہ کلائنٹ کے لگاؤں یا میں اس میک اپ بورٹ پہ لگاؤں میری آئی لائشز بہت بہت ہی زبدس لگتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو نہ اس کا اتر جائے یا نہیں تو اس کا بڑا ہی سیمپل سا طریقہ ہے کہ میں پہلے لائش لائن کے ساتھ میں نے ایک گائیڈ لائن لے لی تھی وہ بھی میں نے گلو سے لی تھی اس کے بعد جی آپ نے اپنی جو آپ کی آئی لائشز ہیں انہیں اُلٹا پکٹ کے ان پہ لگانی ہے پندرہ سیکنڈ کا ویٹ کرنا ہے جب آپ کی تھوڑی سی ٹکی سی ہو جائے سٹکی سی سوری تو آپ نے لائش جو ہے وہ رکھ دینی ہے اپنی آئی لائش پہ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بلکل سیمپل سا ونگ بنا لیا ہے سیٹنگ ویٹنگ کر لیں گے ویڈیو میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بھی ملتا ہے یا کچھ پر اچھا لگتا ہے تو اپنی ویڈیو لازمی لائک کرنی ہے اور شیئر کرنی ہے کیونکہ جو میک اپ سکھنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سیلونز میں بھی سم ٹائم ہائیڈ رکھی جاری ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں میں ڈسکس کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھا کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ